بسم اللہ الرحمن الرحیم قابلہ اکرام، چیرمنٹ صاحب، موجز اساساسا اکرام اور میرے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے آپ کے ساتھ اپنے یہ آلات اظہار کرنے کا موقع ملا ہے انہیں آلات کا ہنگوان ہے یومِ آزادی ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراجت پر اس بسنے والوں کا ملا بلکہ پاکستان کی بلیاتیں اس کو غور کرنے کے لیے وہ تھیتنا ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیا ہیڈیو کی جگہ اور ہون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے ہاندان کو مقادو میں بند کر کے نظریں آدش کر دیا گیا اور وہ بیچارے اور وہ بیچارے دل پکر کر رہ گئے کتنی باق اداونوں نے نہروں اور دعوں میں ڈھوک کر پاکستان کی کیبت ادا کی میں شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شکت کے لیے ترستے رہے کاری آدم کی جہتے مسلسل اور دوسری اٹھا برین کا ایسار کی شامی ہے ان کا ایسار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آسار اپنوں مختص نامی مبیقت کا حصول چودہ آگست سنسل سنسل سنسلس میں مبارک دن تھا جب مبیقتِ مدادہ پاکستان مارزِ وجود میں آئیں ہندو نے ترہ ترہ کی مکاری سے پاکستان کی محال مک کی انگلیزوں نے بھی بارٹن کا اپنے پیدا کی مگر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بنا تھا اور بند کے ہی رہا ہے اس پر بزنوانوں کا یہی نعرہ تھا بند کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اپنی حصول کو دنیا میں تسلیف کروا چکا رہے ہیں میرے عزیز حمد نو ہمیں پاکستان سے محبت ہے اس کے بانی سے اقیدت ہے اس کے مصور سے دیلی لگاؤ اور مجاہدین کیلئے ہمارے پاکستان فرد کی دعا ہے جنہوں نے اس کیلئے قربانیاں دی جنہوں نے تاجے برطانیہ سرزادی کیلئے اپنے قربان کر دی ہے اپنی اولاد کی قربانا کی اور صلاح صلاح زندان کی سختیوں کو فسکراتے ہوئے برداشت کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جب زندان کے ہندن سجمات سشیار ہو گئے تو زندان کے دروازے کھلے اور ازاد ودن منتظر تھا جب یہ سنگانا ہے حاکی میں ہوتا ہے یقین پہ گیا جب اس انگانا ہے حاکی میں ہوتا ہے یقین پہ گیا تو کر لیتا ہے بالوں کو روحان امین پہ گیا آپ ساتھ میرے ساتھ دیکھنے نارت لگائیں پاکستان پاکستان شکریہ پاکستان پاکستان